انڈیا کی پروفارمنس پر ہم بات کرنا چاہتے تھے ہمارے دوست ہیں کلنگا شری پونڈے انہوں نے مجھے جوائن کیا ہے کلنگا شری پونڈے صاحب گوڈ یوننگ ٹو یو اینڈ ہاواریو ٹھیک ہے خیریت سے ہیں آپ کو کافی رات کو میں نے زحمت دی تو ابھی ابھی کیا چل رہا ہے انڈیا میں جو پروفارمنس ہوئی ہے انڈیا کی اس کے بعد جو رائے بنی ہیں وہ کیا ہے ایک ایک دو رائے جو بہت زیادہ زیادہ لوگوں کا خیال میں ہو وہ کیا ہے دیکھیں سب مائل سے پھینس پی مائل سے ہم میں بھی مائل ہوں کیکہ جو ایکسپیشن تھا دریاد کولی سے روی سرما سے کیل لاہود سے باقی پورے تین کے ساتھ وہ ایکسپیشن نہیں آرہا ہے وہ جو فارم میں وہ تھا جو بیٹس پینڈوں جو بھی کھیل لے ہیں تھے آئی پیل میں جو اچھے فارم میں تھے وہ فارم ابھی تیٹونڈی والکب میں نہیں آیا ہے تو پیانس تو گھسا کریں گے بیسیقلی زیادہ گھسا بیراد کولی جو کیونکہ بھول ہے وہ انڈیا کی ہے کبھی تاؤس میں ہی وہ جیت رہے تھے جو ایک بڑا میاچ میں ہے جو کرنسل میاچ ہو اس کے تاؤس میں ایک اپورٹل بھائٹل رول ہے وہ تاؤس میں وہ نہیں جیتتا ہے تو یہ بڑا دوبیرہ ہے بیراد کولی کو لے کر تو ابھی یہ چل رہا ہے کہ کیاپٹین سی ہٹا ہو چیپٹین سی کو ضرور ہٹے گا اور یہ ایک ٹوٹر میں ٹرین کیا ہے بیان آئی پیل آئی پیل کو بیان کریں یہ آئی پیل کہاں تھا اس لیس میں آگیا مجھے بھی معلوم نہیں ہے لوگ کا غصہ چاہید ہے بیسیگلی وہ سنیل گاوزکر صاحب نے کہا ہے کہ آئی پیل is a better event than the world cup world cup میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو world cup میں دلچسپی نہیں ہے لیکن آئی پیل میں ہوتی ہے یہ چھوٹا سا کلپ میں نے سنا ہے ان کا مجھے نہیں پتا اس کے بعد انہوں نے کیا کہا بکران گفتہ سے مجھے میں کہا اس کے دمی دور عظیب بھائی میں آئی پیل کو نہیں دوں گا کیونکہ آئی پیل ایک ایسا پلاٹ فرم میں جس میں بہت سارا یونگ پیئر تی انڈیان ٹیم کے آئے ہیں ریسا پونٹ کے بعد گفر کیجئے بومرہ کے بعد کیجئے خاردک پانڈیا کے بعد کیجئے یہ سب آئی پیل کے تھوچ آئے ہیں یہ رنجی میٹ کیا ڈومیسٹک میٹ کھلکے نہیں آئے ہیں تو دیکھیں آئی پیل اتنا پوپلر کیوں ہے انڈیا کا اتنا بڑے تھاتی ستیٹ ہے تو اتنا بڑے ستیٹ میں تو پرانچائی جو آلگا لکھ ساب پارک میں اس میں ہے ویسٹ میں ہے تو یہ سب ہو رہا ہے تو آئی پیل کو اس سے زمیدار نہیں آم دیں گے اگر ہم بات کیجئے تو دیکھیں میں آپ کو میں سے زمین بڑے مچ جو اپنے پر مچ اپنے پہلے بولا تارس کا بیراد کوھلی کیوں نہیں جیتے تھے اپنے پر مچ تو نیو بلین میں روہیٹ اپن نہیں کیا ایک بیشت من ایک خورم ایک چلے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ڈاون چیز کریں اگر یہ سلویشن ہے تو بیراد کوھلی کیوں نہیں اپن کرے ایپل میں تو وہ اپن کرے تو تھارپن جو اپنی اگر آپ سنگے ہوئے بومرہ کی پیش میں رہیں گے فیاملی سے دور رہنا یہ چیز آپ سے پرفومنس کے اوپر پرتا ہے یہ ایک صحیح بات ہے آپ جانتے ہوگے 2021 میں ماہر سے نبیمبر تک ایپل دو بار دو بار ہوا ہے پہلے بار تو کوبیٹ کے بلے سے روگیا تھا پہلے بار ایو میں ایو میں سٹارٹ ہوا تھا تو اس کے بعد تیز 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 سلنکا ٹوڑ ویلڈ کب خلانی کو اتنا ریش نہیں ملا تو یہاں پر ایک بڑا چیز آتا ہے میں دو ٹوڈ دیکھا ہوں انجاوامل اکسار کا اور محمد امیر بھائی کا جو ٹوڈ وہ ریپلے دیا تھا انڈین کھانس کو تو ان کو میں بہت شکریہ آد کروں گا رام جیونگ کھانس دو لیزنگ کھلالی ہے تو بیم انڈیا کے ساتھ وہ جڑے ہیں کھانس کو بطر ہے کہ اسے برے حالت آتا ہے کھلالی کو سپر جرور کریں سوچتا یہ اب جو برہ حالت آیا ہے اس کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے میں وکراند گپتہ سے میری بات ہو رہی تھی وکراند نے یہ کہا کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ انڈیا کا جو کیمپ ہے اس وقت اس میں ڈیویجن ہے شاید وہ میں نے ان سے پوچھا تھا کہ روحش شرما اور ویڈاٹ کولی کے درمیان کوئی ڈیویجن ہے تو اس کا جواب مجھے نہیں بلا لیکن ڈیویجن ہے کچھ آئیڈیاز کا کچھ سوچ کا کیا ہے صورتحال کیا ہے آپ کے خیال میں ٹھیک ہے اگر آپ کا ٹیم اچھا پرفومنس کرتا ہے تو بیسکلی آپ ڈی میلٹس کو بھول جاتے ہیں اگر کھرا پرفومنس دیتا ہے تو آپ یہ ادھر ادھر کی باتیں آپ بولتے ہیں اس کے ساتھ نہیں پڑا ہے اس کا بات نہیں چلتا ہے وہ اس کا بات نہیں مانتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہمارے بھی یہاں پر اتنا ہی میرا جو سوچ سے میڈی ایڈانتا ہے تو رویس سرما اور بیادکولی کے بیچ میں اچھا اندرش کرنی ہے یہ سب بیکار کی بات ہے یہ سب باتیں میں کچھ ریکل سنیس کچھ نہیں ہے یہ سب گوسیپ ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ ٹیم جو سیلیکٹ ہوا تھا یہ بھی ٹھیک طرح سے نہیں ہوا تھا اور انڈیا کی ٹیم جس طرح کی کرکٹ کھیل رہی ہے یہ موڈرن دے ٹی ٹوینٹی نہیں ہے انڈیا پیچھ رہ گیا موڈرن دے نے 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 آپ دیکھئے دو پیکٹس مات جب ہم کھیلے چاہے حالا کہ وہ پیکٹس مات ہوں ہم انگلینڈ کو ہرایا آسٹریلیا کو ہرایا تو پیکٹس مات تو ٹھیک تھا ٹیم سیلیکشن ٹھیک تھا آپ کا ایسان کسان آیا کہ ہب سنچو دمارہ بو بر ٹھیک تھا تو میانچ کوئی بھی ٹی ٹوینٹی ایک ایسا پرپرم ہے اگر میں تو یہ چوچ رہا تھا میں تو میانچ پاکستان لگنشت ہو کی نیو جلینڈ لگنشت ہو میانچ اسی وقت ہم ہار گئے تھے ٹوس کے وجہ سے ٹوس ہمارے فیور میں نہیں تھا اگر ٹوس جیتے تو ہم کچھ بھی ایک چانس تھا سیکنڈ بیٹنگ کر لکھے ہم کو چیز کرنا تھا بہت اچھے کھلائے تھے تو ٹوس ایک ہیپوٹن پر پر اسی پر اندر لے بدیو زما صاحب بھی ہمارے سینئر ریپورٹر ہیں وہ آپ سے کچھ کتبو کرنا چاہیں گے اچھا یہ بتائیں ایسا تو نہیں ہے کیونکہ جب ورلڈ کپ شروع ہوا تو اس سے پہلے آپ کے ملک میں آپ کے کرکٹر ہوں آپ کے لوگ ہوں وہ انہوں نے یہاں پر یہ کہنا شروع کر دیا ہمارے آگے تو پاکستان کی کچھ ٹیم ہی نہیں ہے یا ایسا تو نہیں کہ بڑے بول بولنے کا یہ نتیجہ ہے کہ جب آپ کا کپتان جب ٹوس کے بعد ایک دم جو ہے وہاں پریشر میں آگے اس کے بعد جب پاکستان نے آپ نے اینک شروع کی شروع میں ہی آؤٹ ہو گئے تو اس کے بعد بلکل انہوں نے اتنا پریشر لے لیا کہ وہ ان باتوں کا اثر تو نہیں تھا یا پھر آپ لوگوں کا جو میڈیا تھا اس نے بھی بڑا کریٹرسائز کیا اپنی ٹیم کو دیکھئے بھائی پہلے تو تو آپ میرے کو پرناب آپ سے یہ جو بات آپ نے مجھے لگتا ہی آپ سوچیل میڈیا کے بات آپ نے مجھے پوچھ لیا میں آپ کو کلیر کر دے تھا ہوں ہمارے بھی سٹیٹ کے ایک جو رہے چکے ہیں انڈین کرکٹ ٹیم کے مینجر یہ سب کچھ بھی نہیں ہے جب آپ بڑے ایفین میں جاتے ہیں تو میڈیا شکریہ آلاؤب نہیں ہے آپ نیوز نہیں دیکھ پہتے آپ میوز پیپر بھی نہیں پڑھ پہتے تو یہ سب اگر پاکستان سے انڈیا میٹ جیت جاتا تھا کیا آپ یہ مجھے پوچھتے تھے نہیں پاکستان سے ہم میں آچھا رہے تو ہم ریٹرس رہیں گے میڈیا آٹیک کریں گا وہ تو میڈیا کا کام ہے وہ تو نیوز کریں گے وہ تو ڈلٹیاں نکالیں گے کہاں پر کیا کیا ہوتا ہے تو یہ مجھے نہیں لگتا یہ صحیح سوال آپ نے مجھے پوچھا چلے یار آپ نراز ہو گئے کہنے کا مقصد یہ ہے آپ دیکھیں نا آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ اتنی بڑی ٹیم جس میں کیا رارور اس کے بعد شرما ویراد کولی پانٹ آپ کے جو ہیں کشن جو ہیں اتنی بڑی پلیئر ہو کے جس نے ہر جگہ انہوں نے پرفارم کیا آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ آئی پی آئی جو آپ آئی پی آئی آپ کی اسی میں سے یہ سارے آئیں لیکن ان کے ہوتے ہوئے چاہے وہ پہلے بیٹنگ ہو لیکن پہلے بیٹنگ میں بھی تاثر تو نہیں چھوڑا انہوں نے کہ اتنا سکور کر لیں کہ دوسری ٹیم کو باولنگ سے ہی کابو کر لیتے ہیں باولنگ بھی آپ کی ویک رہی یہاں پر جی میں آپ کو دو جی ساتھ ورلکپ آپ کو جانتے ہو کہ ونڈے ورلکپ دو جی ساتھ میں جو جو وہ ایک ڈیسٹر ہوئا تھا انڈین ٹیم کے ساتھ تو میں یہ بھی ٹوٹ کیا تھا دو جی ساتھ کے بعد دو جی ساتھ ورلکپ ایک خراب دین تھا خراب سال تھا انڈین ٹیم کے لیے 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 آپ جس لئے بھی اچھے بیٹس مین ہو آپ کو پفوم کرنا ہے جیسے آپ جو ساتھ بٹلن نے کیا تو وہ فارم روی سمما کا نہیں تھا وہ فارم بیٹس کھولی کا بھی نہیں تھا تو آپ ایک پلیئر کو پر دیپن نہیں کر سکتے آپ کو بومرا یہ تو وانڈے میاد میں کہ وہ دو اٹھوبر بولنگ کر دے گا ایک دو اٹھنے گا وہ نہیں تھا وہ دین ہی خراب تھا یہ میرا ماننا ہے تو آپ جو نیچ سوال کہیے تھے انڈریسٹیمنٹ میرے خواہد پاکستان کو کیا ہم انڈریسٹیمنٹ کریں گے ہم تو صورت سے بول لیتے ٹھیک ہے پونڈا آپ کی بات آگئی انڈیا کی ٹیم کا دن برا تھا ٹھیک ہے یار انڈین میڈیا کی طرف سے کچھ عجیب چیزیں آ رہی ہیں ابھی میں کل ایک کلپ دیکھ رہا تھا وہ تین چار لڑکے کھڑے ہو ہیں اور وہ پاکستان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ پی ایس ایل کو بند کرو یا پتہ نہیں کیا وہ باتیں کر رہے تھے وہ کون لوگ ہیں پہلے تو یہ بتاؤ پہلے میں وہ ہے کون ان کو کوئی جانتا ہے انڈیا میں پہلے تو میں میوز بھی نہیں دیکھا وہ آپ جو سے بات کر رہے تھے یہ بات یہ ہے کہ مارکیٹنگ کے لیے سب کچھ ہو پائے گا ایڈیزم اور مارکیٹنگ کے لیے سب کچھ پسیبو لے ازرین انڈیا آپ جانتے ہیں یہاں پر میڈیا کتنا سپیڈ ہے لوگ کا چینلل ہے ناسنل چینل ہے بہت سارے وہ میڈیا تو بہت سارے یہاں پر ہے تو یہ پپولاریٹی گین کرنے کے لیے باقی کچھ نہیں پاکستان میں نے بھی ٹوٹر میں بہت دیکھا ہے پاکستان میں گالی پڑتا ہے میں تو پرسنال ریکویسٹ کرنے گا بھائی کوئی بیرات کولی اور ایڈیز دھونی ایڈیز دھونی ایڈیز دھونی کو ایڈیز دھونی کو ایڈیز دھونی کو ایڈیز دھونی کو اس کو بھی کیوں گالی دے دی یہ مجھے سمجھ سے واہر ہے وہ تو منٹر ہے وہ تو فیلڈ میں پکرکٹ نہیں کھلتا ہے تو اس کو کیوں گالی دیتے ہیں اچھا اب آپ کو انڈیا کی ٹیم میں سکت نظر آتی ہے کہ سیمی فائنل میں پہنچ سکتی انڈیا کی ٹیم کوئی چانس نہیں کوئی چانس نہیں یہ آؤٹ ہوگا وہ ان سے ہارے گا آپ کا نیٹ رون نیٹ اچھا ہوگا تو آپ جا پہیں گے یہ کالکولیشن یہ میتھمیٹس اور کام نہیں آئے اچھا یعنی آپ نے امید چھوڑ دیا دے سر اچھا ٹیم واپس جائے گی جب سارے کھراری آپ کے دیس واپس جائیں گے تو کچھ ایسا تو نہیں کہ ان کے ساتھ کچھ عوام آپ کی ویسی بہت غصے میں کچھ ایسا بڑھتاؤ تو نہیں کرے گی یا بھولے گی آج یہ سمجھ لیں گے کرکٹ دہار ہے ہم ہنڈر پرسنٹ سیور ایسا حالت کبھی نہیں آئے گا اور ٹیانس ایسا کبھی نہیں کریں گے یہ ایک ماحول ہے یہ بکت تھا یہ پانچ سا دن کے بعد ہم بھول جائیں گے ٹیانس بھی بھول جائیں گے وال کپ ختم ہونے کے بعد نیوزلینڈ آئے گا انڈیا اور سبھی اگر ٹیانس کو عنومتی ملے تو وہ بھی سٹیڈیوم کے جائے کے میاز دیکھیں گے وہ سب ایک ٹائم تھے وہ ایک ٹائم تھا وہ ٹائم گزر بھی جائے گا کب آرہی ہے نیوزلینڈ انڈیا میرے کھل سے وال کپ ختم ہونے کے بعد دس بارہ دن کے بعد دس بارہ دن کے بعد تو ورلڈ کپ ختم ہونے کے ہاکی کا جنئر ورلڈ کپ ہو رہا ہے وہاں پہ چوبیس سممبر سے جی میرے سٹیٹ میں تو ہو رہا ہے اچھا آپ کا سٹیٹ ممبئی سے دور ہے ہاں ممبئی سے دور ہے ہم اسٹن پاس سے بلنگ کرتے ہیں انڈیا میں تو ایک طرح سے ہاکی دیکھنے کو بلے گا اب دوسرے طرح سے انڈیا ریزلینڈ کے ٹکیٹ میں دیکھنے کو بلے گا چلو ٹھیک ہے بدھی کو سوال کر رہے ہیں بس ٹھیک ہے اب انہوں نے پوری کلیر کر دی یہ کرکٹ ہے ویسے ہمیں بھی جو نا اس کرکٹ کو کرکٹ کی طرح رہنے چاہیے کہ ہار جیت کھیل کا ایسا ہوتی ہے ایک نے ہار نہ ہوتا ہے کہ جیت نہ ہوتا ہے لیکن دوک ان کی عوام کو بھی ہوتا ہے جب وہ ہم سے ہارتے ہیں یا ہم ان سے بھی ہارتے ہیں تو بہت دوک ہوتا ہے چلو جی 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 آپ پوچھ کہہ رہے ہیں پونڈا آہ جی دوک تو ایسے بات ہی ہم پاکستان سے ہار گئے میرے جی کافی لاہور سے کاری سارا سینلے وہ مجھے بہت سارا میسج کر دیکھے ہم نے جیت لیا ہم نے جیت لیا جیت تو لیا کبھی نہ کبھی تو والکوب پر دھونی جیسا بولا تھا کبھی نہ کبھی تو ہم ہاریں گے تو کل ہاریں گے کل ہاریں گے تو آج ہار گے ہار کیوں ہے ہار گشت پر چل رہتا ہے مگر جو ہار کا نتیزہ وہ جو گیم کو پیچھا کر کے ہار نے کہا جو نتیزہ وہ نہیں ہوا اس لئے ہم مایو سے ہم کرکٹر سے فائٹنگ لے کیے چلے ٹھیک ہے اب ہارے ہو اب ہارے ہو تو جیت جیت کا بھی مزہ آئے گا اب دوبارہ سے جیت کی لئے کوشش کریں گے بہت بہت شکریہ کلنگا شریف پونڈے صاحب آپ کا شکریہ آپ نے رات کے اس پہ لائیو ہم سے بات کی بہت شکریہ